بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد بلال آپ دیکھ رہے ہیں بلال کانجو افیشل یوٹیوب چینلل ناظرین آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ موسمی مقعی سے بھرپور پیداواری پوٹینشل حاصل کرنے کے لیے کتنی نائٹروجن درکار ہوتی ہے اور اگر ہم یوریا کی صورت میں نائٹروجن کا استعمال کرتے ہیں تو کتنے بیگ یوریا استعمال ہوگی اور کس کس سٹیج پر استعمال کرنی چاہیے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو اوسط درجہ کی زرخیز زمین ہے یعنی کمزور بھی نہیں اور زیادہ زرخیز بھی نہیں تو وہاں پر بھرپور پیداوار حاصل کرنے کے لیے کم از کم تین اور میکسیمم چار بوری یوریا کی ضرورت پڑتی ہے اب میں نے تین اور چار کہا تو وہ کیوں کہا مثلا اگر آپ دو بوری ڈی اے پی استعمال کریں گے تو پھر آپ کو تین بوری یوریا سے بھی بھرپور پیداوار مل جائے گی اگر آپ ایک بوری ڈی اے پی استعمال کرتے ہیں ساتھ میں کوئی ایک اعدی بوری نائٹرو فاس استعمال کرتے ہیں ہی پھرن ڈیڑھ بوری ڈی اے پی استعمال کر لیتے ہیں تو کم از کم آپ کو ساڑھے تین بوری یوریا استعمال کرنا پڑے گی اور اگر بعض دوست ایسے بھی ہیں جو ایک بوری پر گزارہ کرتے ہیں تو پھر تو ساتھ میں تقریباً چار بوری یوریا لگ ہی جاتی ہے اب میں نے کہا کہ دو بوری ڈی اے پی اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو پھر آپ کو تین بوری یوریا استعمال کرنا پڑے گی اب یہ جو تین بوری یوریا یہ آپ نے کب استعمال کرنی ہے پہلی بوری آپ نے استعمال کرنی ہے جب آپ کی فصل پہنے سے چھ پتوں کی حالت پر ہو دوسری بوری آپ نے استعمال کرنی ہے جب آپ کی فصل آٹھ سے دس پتوں کی حالت پر ہو اور تیسری بوری آپ نے اس وقت استعمال کرنی ہے جب آپ کی فصل چودہ سے پندرہ پتوں کی حالت پر ہو تو انشاءاللہ آپ کو مزید نائٹروجنی کھار دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب زیادہ تر جو کومن پریکٹس میں نے دیکھی ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں بوقت بھی جائی یعنی جب چوئے والا پانی لگاتے ہیں اس میں کیرہ کر دیتے ہیں ایک بوری ڈی اے پی کا فی اے کٹ اس کے بعد دو بوری نائٹرو فاس استعمال کرتے ہیں آپ بھی اس طرح کرنا چاہ رہے ہیں یعنی ایک بوری ڈی اے پی اور دو بوری نائٹرو فاس تو پھر آپ کو ڈھائی بوری ڈھائی سے اگر آپ تین کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں ڈھائی بوری یوریا سے آپ کا کام چل جائے گا اور آپ بھرپور پیداوار لے سکتے ہیں اب یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے نائٹرو فاس استعمال کرنی ہے دو بوری تو کم کرنی ہے اور پھر جو ڈھائی بوری یوریا استعمال کرنی ہے تو وہ کم کرنی ہے پہلی بوری جو نائٹرو فاس کی ہے یہ آپ نے استعمال کرنی ہے جب آپ کی مکعی کی فصل آٹھ سے دس پتوں کی حالت پر ہو اور دوسری بوری آپ نے نائٹرو فاس کی استعمال کرنی ہے جب آپ کی فصل چودہ سے پندرہ پتوں کی حالت پر ہو اب جب آپ نے آٹھ سے دس پتوں کی حالت پر نائٹرو فاس استعمال کرنی ہے تو اس کے ساتھ آپ نے ایک بوری یوریا استعمال کر دینی ہے اور جب آپ نے چودہ سے پندرہ پتوں کی حالت پر ایک بوری نیٹرو فاس استعمال کرنی ہے تو اس کے ساتھ آدھی بوری یوریا استعمال کر لینی ہے اور جو ایک بوری مزید بچی وہ آپ نے شروع میں پہنچ سے چھ پتوں کی حالت پر دینی ہے یعنی آپ نے چوئے والے پانی پر کیرا کر دیا یا آپ نے بوقتیں بجائی کھیلے نکالنے سے پہلے ایک بوری ڈی اے پی دے دی اس کے بعد پہنچ سے چھ پتوں کی حالت پر آپ نے ایک بوری یوریا فلاڈ کر دی اس کے بعد آٹھ سے دس پتوں کی حالت پر آپ نے ایک بوری نیٹرو فاس اور اس کے ساتھ آپ نے ایک بوری یوریا فی اکڑ فلاڈ کر دی اس کے بعد چودہ سے پندرہ پتوں کی حالت پر آپ نے ایک بوری نیٹرو فاس اور آدھی بوری یوریا فی اکڑ فلاڈ کر دی تو اس طرح دھائی بوری یوریا دو بوری نیٹرو فاس اور ایک بوری ڈی اے پی آپ کی ایک اکڑ میں مکمل ہو جائے گی یعنی ہم یوں کہہ ساتے تقریباً پچاسی سے نوے کلو نیٹرو جن لگ جاتی ہے ایک اکڑ میں آپ کا ہنڈرڈ پلس جو پیداواری پٹینشل ہے وہ حاصل کرنے میں